تلاوت فرما رہے تھے جینت القرآن جناب اینہ قبلہ پیر سید علی حیدر شاہ صاحب خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ حرب علی زد سید بادشاہ کے علم و عمل اور زندگی میں مالک مزید برکتیں اتا فرمائے اگر آپ کی طبیعت اجازت دے تو نبی کا فرمان نہ پڑھ دوں اگر سننا چاہتے ہو تو قیدو نظر سبحان اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کاری قرآن کو حکم ہوگا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت میں منزل با منزل اوپر چڑھتا جا میری گفتگو پہ نام بولو نبی کا فرمان پڑھ رہا ہوں نبی کے فرمان پر کہہ دو ذرا سبحان اللہ نبی رحمت نے فرمایا کہ کاری قرآن کو حکم ہوگا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت میں منزل با منزل اوپر چڑھتا جا اور یوں ترتیر سے قرآن پڑھ جس طرح کی تو دنیا میں ترتیر سے قرآن پڑھا کرتا تھا تیرا ٹھکانہ جنت میں اس جگہ ہوگا جہاں تو قرآن کی آخری آئے تلاوت کرے گا یہ ہے شان حافظ قرآن کی یہ ہے عظمت قرآن کی قرآن وہ کتاب ہے جس میں ریب نہیں قرآن وہ کتاب ہے جس میں ریب نہیں محمد وہ ذات ہیں تو پھر کہنے دونا کہ محبت کا سمندر چڑھ رہا ہے مزا دونوں کے اندر بڑھ رہا ہے نبی کے سامنے قرآن رکھ کے یہ دیکھو کون کس کو پڑھ رہا ہے ضروری تو نہیں کہ میں ہر بات زور سے کروں گا تو پھر آپ کہیں گے سبحان اللہ کبھی کبھی بات کے زور پر بھی کہہ دیا کرو سبحان اللہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس میں ریب نہیں محمد وہ ذات ہے کہ جن میں عیب نہیں اور جماع جب کل علم ہے قرآن میں کون کہتا ہے آپ کی خموشی دے کر میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ میں خسنِ ترتیب کے ساتھ آخری مصرہ پڑھوں اگر طبیعت ٹھیک ہے تو کہہ دونا سبحان اللہ یہ میری ٹیوٹی میں شامل ہے کہ میں نے آپ کو جگاتے جانا ہے پھر کہیے ذرا سبحان اللہ میں آخری مصرہ خسنِ ترتیب کے ساتھ پڑھتا ہوں دیکھنا یہ ہے کہ آپ کو قرآن سے کس قدر محبت ہے کہہ رہا ہوں محبت کا سمندر چڑھ رہا ہے مزا دونوں کے اندر بڑھ رہا ہے نبی کے سامنے قرآن رکھے یہ دیکھو کون کس کو پڑھ رہا ہے اور قرآن وہ کتاب ہے جس میں ریب نہیں محمد وہ ذات ہے کہ جن میں جن عیب نہیں اور جمع جب کل علم ہے قرآن میں کون کہتا ہے کہ ان کو غیب نہیں جمع جب کل علم ہے قرآن میں کون کہتا ہے کون کہتا ہے کون کہتا ہے کہ ان کو غیب نہیں سامنے محترم میں اپنی حاضری کو یہی موقع کرتے ہوئے جس طرح مجھے سید بادشاہ نے حق نامہ پیش کیا ہے میں اسی حق نامے کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے ایوان میں پہلے سنہ خان کو صدا دے رہا ہوں جنابِ شہزاد رحمان صاحب سے شہزاد رحمان چشتی صاحب سے بزارش کروں گا کہ آپ تصریف رائیں اور مدنی جانب کی بارکہ میں نوکری پیش فرمائیں اور وقت کا قیار رکھیں کیونکہ کافی لمبی چوڑی لسٹ میرے سامنے سنہ خان حضاد کی موجود ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سارے بولو نا نعرہ رسالت نعرہ رسالت قردشوں نے ستایا تو علی یاد آئے قردشوں نے ستایا تو علی یاد آئے جب 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 کوئی کام نہ آیا تو علی کام آیا اب چوتھی لائن کو میں نے مکمل کرنا ہے اور آپ کی عقیدت اور محبت یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو علی سے کتنا پیار ہے قردشوں نے ستایا تو علی یاد آئے اور انشاءاللہ نکابت ہوگی جب حاکم صاحب آئیں گے پھر حسنِ ترسید کے ساتھ نکابت ہوگی بس پھر وقت اور سرے دست یہ مصرہ سنلی لیے گا کہ قردشوں نے ستایا تو علی یاد آئے جب کوئی کام نہ آیا تو علی کام آئے اور برے دربار میں لہجے کو بدل کر جس طب خطبہ زینب نے سنایا تو علی یاد آئے برے دربار میں لہجے کو بدل کر جس طب خطبہ زینب نے سنایا تو علی یاد آئے